بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی ایکسل کی سپریٹ شیٹ کے ساتھ ورٹیکل کرز کی کلکولیشن کے بارے میں سیکھیں گے ورٹیکل کرز روڈ کی ریزائننگ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس پکچر کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے کنسپٹ کو کلیر کرتے ہیں جب ہماری دو گریڈ لائنز کسی میکسیمم ہائٹ پہ یا میکسیمم ڈیپت پہ جا کر انٹرسیکٹ کرتی ہیں تو ہمیں ورٹیکل کر پروائیڈ کرنی پڑتی ہے اس کنسپٹ کے بعد ہمارے لیے ورٹیکل کر کے کچھ فینڈمنٹل کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے تو چلتے ہیں ہم اپنے اس پی ڈی ایف بک کی طرف جس میں ہمارے یہ فینڈمنٹل شو ہو رہے ہیں یہاں اس جگہ پہ دیکھیں تو یہ پی سی ہمارا سٹارٹ پوائنٹ ہے پی ہے یہ انٹرسیکٹ پوائنٹ اور پی ٹی ہیڈ آف کرو ہے اور جی وان اور جی ٹو یہ دونوں ہماری گریڈ لائن ہیں اور جو پی سی سے پی ٹی کی طرف کر شو ہو رہی ہے یہ ہماری لینڈ آف کرو ہے اس کے بعد دوستو آپ کے نالج میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس ورٹیکل کر کے ٹو ٹائفز ہوتی ہیں جو گریڈ ہمارے ہائٹ کی طرف انٹرسیکٹ ہوتے ہیں وہاں جو کرب بنتی ہے اس کو پریسٹ ورٹیکل کرتے ہیں اور جو ڈیپٹ کی طرف جو کرب ہماری بنتی ہے اس کو سیگ ورٹیکل کرتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی کلکولیشن شیٹ کی طرف کلکولیشن شیٹ میں دوستو سب سے پہلے ہمیں جو چاہیے وہ پی وی آئی یعنی انٹرسیکٹ پوائنٹ کا چینج ہے تو آپ ساتھ میں پکچر بھی دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر سب کچھ کے لیے ہوتا جائے گا پی وی آئی کا ہمیں چینج بھی چاہیے اور الیویشن بھی چاہیے اس کے بعد جو ہماری کلکولیشن شیٹ میں نیکسٹ آپشن ہے وہ جی ون اور جی ٹو کا ہے یعنی ہمیں اپنے دونوں گریڈ کی پیلیو انٹر کرنی ہے پکچر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ون اور جی ٹو کی ویلیو ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ لینڈ آف کرو ہے اور پھر انٹرول ہے انٹرول ہم جتنے میٹر پر چاہیں اتنے میٹر پر الیویشن کلکولیٹ کر سکتے ہیں دوستو دیکھیں میں نے دو دو میٹر پر کلکولیٹ کیے ہیں جتنے میٹر پر آپ چاہیں کلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے پانچ انٹر کیا تو اس نے ہمیں پانچ پانچ میٹر پر الیویشن کلکولیٹ کر کے دے دیئے ہیں اس کے بعد یہ جو ہماری شیٹ میں ہمیں ٹیبل نظر آ رہا ہے اس میں ہمارے سٹارٹ آف کرو کے چینج ایلیویشن وغیرہ اور اینڈ آف کرو کے جو ہے وہ الیویشن اور چینج ہیں یہ جو ہے وہ سپریڈ شیٹ ہمیں خود ہی کلکولیٹ کر کے دیتی ہے ہمیں بس وہی ڈیٹا پروائیڈ کرنا ہوتا ہے جو کہ یہ یلو سیل ہیں پانچے ان میں ہم نے اپنے ڈیٹ اینٹر کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی پیڈی ایف بک کی طرف جس میں ہماری ورٹیکل کرو کے تمام طرف فرمولیں موجود ہیں ان پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں دوستو اس ویڈیو کی ڈسکریپشن لنک میں جا کر آپ اس سپریڈ شیٹ کو اور پیڈی ایف فائل کو ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بہت ہی ہیلپفل ٹول ہے میرے سرویر بھائیوں کے لیے استعمال کریں اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں شکریہ